حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک دن پیدل سفر کر رہے تھے کہ اچانک آپ کو تھکر محسوس ہوئی اور آپ نے اللہ سے رابطہ کیا کہ مجھے سواری عطا کی جائے اللہ نے اشارت فرمایا کہ اے موسیٰ قلان جگہ پر میرا ایک ولی بیٹھا ہے اس کے پاس چلے جاؤ جب آپ علیہ السلام اس ولی کے پاس گئے تو اس ولی نے کہا السلام علیکم یا موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور دل ہی دل میں یہ سوچنے لگے کہ اس کو میرا نام کس نے بتایا ہے اس ولی نے کہا کہ جس اللہ نے آپ کو میرے پاس بھیجا ہے اسی نے آپ کا نام بھی بتایا ہے اس کے بعد وہ ولی عبادت میں مصروف ہو گیا اب حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سوچنے لگے کہ اس کے پاس تو کوئی سواری نہیں ہے تو پھر مجھے سواری کہاں سے لا کر دے گا تو اس ولی نے کہا کہ اے موسیٰ آپ کو تو سواری چاہیے نا میں جدر سے مردی لا کر دوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے حیران ہوئے کہ یہ میرے دل میں جانک رہا ہے حالانکہ میں نبی ہوں اور یہ ولی ہے تو اس ولی نے کہا کہ اے موسیٰ کیا سواری آ جائے تو آپ علیہ السلام نے کہا کہ آ جائے تو اس ولی نے آسمان کی طرف دیکھا تو ایک بادل کا ٹکرا جا رہا تھا اس ولی نے بادل کے ٹکرے کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ نیچے آ کر اللہ کے نبی کی سواری بن جا اور وہ بادل کا ٹکرا نیچے آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سواری بن گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس ولی سے پوچھا کہ تُو نے کیا عمل کیا ہے کہ اللہ نے تجھے یہ بلند مقام عطا کیا ہے اس ولی نے کہا کہ میری ایک بڑی ماں تھی جو بہت بیمار تھی میں نے بیس سال اس کی حدمت کی ہے اور جب اس کا آخری وقت آیا تو اس نے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے دعا کی کہ اے میرے مولا جس طرح میرا بیٹا بیس سال میری مانتا رہا ہے میرے جانے کے بعد تُو بھی اسی طرح اس کی ہر بات پوری کرتے رہنا اور اس دن سے مجھے یہ مقام ملا ہے تو دوستو یہ ہوتی ہے ماں کی دعا کی طاقت جو ایک عام انسان کو ولی کے درجے تک پہنچا دیتی ہے اللہ پاک ہمیں بھی اپنی ماں کی حدمت کرنے کی توفیق بخشے آمین یا رب العالمین